آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی ڈس سے جو کباب کی دنیا میں اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے یعنی کہ بیہاری کباب اور بھائی بیہاری کباب ہو اور ساتھ میں کچوری نہ ہو تو ایسا تو پھر ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں کراچی کی 40 سال پرانی بیہاری کباب کی شاپ پر جو کہ موجود ہے اورنگی ٹاؤن بنگلہ بزار میں دیکھیں ایک کیاری کباب ہم ستر روپے کا دے رہے ہیں چار سو بیس روپے کی پلیٹ ہے وقت بہت پرانا ہو چکا ہے پرانے لوگ ختم ہو چکے ہیں نیو جی اپنیشن آج چکی اتنی مہنگائی چکی میں کباب ستر روپے کا دے رہا ہوں بیاری کباب چار سو بیس روپے کی پلیٹ ہے مہنگائی کی ہونے کے بعد جب آپ نے رج دیکھا ہے آپ نے شو شرابہ دیکھا ہے مہار سے کوئی کمپرمائز نہیں ہے اور بہت بہترین کباب ہے اور بہت بہترین بیاری بھوٹی ہے کباب میں سات آٹم ہے کھائیں بابا ہو جائے گا درائیش دیکھتے تو اسے بڑا رڈل لگا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے نیو ساتھ میں کیا ہوں میرا دل یہ پکار کیا جائے لیکن ایک سیکند ہم نے جو آرڈر دیا تھا یہاں پر آگیا ہے اس ہوس ہمارے پاس بہت زیادہ ورائیٹیز کباب کے اندر موجود ہیں بیہاری کباب اور بیہاری بھوٹی اور پھر ریشمی کباب اور شکن بھوٹی یہاں پر جو ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ان کی بیہاری کباب اور بیہاری بھوٹی ہے میں اگر ہونیس بتاؤں تو مجھے بہت زبردست یہاں کا زائقہ لگا اور دوسرے نمبر پہ تو ہم کہیں بھی جاتے ہیں زائقی کیلئے جاتے ہیں تو زائقہ تو لا جواب تھا مجھے ایک ٹریڈیشنل ڈیش ہے اور وہ بھی چالیس سال پرانے زائقی کے ساتھ تو اس کی تو بات کیا لگے اور پھر دوسری بات جو یہاں پر مجھے جو سب سے پسند آئی وہ یہاں کی سرویس ہے آپ اورڈر کرو اور تھک سے آپ کے پاس جیسی آپ کی پیلیٹ میں ختم ہوئے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی گرم کرم کچھوری آپ کے پاس آئے تو میں پریفئر کروں گا کہ جو لوگ ارنگی میں رہتے ہیں اور ارنگی سے باہر بھی اگر کہیں رہتے ہیں اور باقی میں فوڈی ہیں اور کوئی نئی چیز کوئی یونیک چیز اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آسکتے ہیں اور آئی دن یہاں فیملی کا بھی انہوں نے الگ سے ہال بنایا ہے تو آپ ضرور آئیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں اسلام علیکم